مجودہ معاشی صورتحال اور حکومت کی جو معاشی پولیسیز ہیں وہ گراؤنڈ روٹ لیول پہ جو ہے عام آدمی بڑا تنگ ہے اس حوالے سے اپوزیشن ہو وکلا برادری ہو تاجر برادری ہو احتجاج کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ اس وقت مارے ساتھ بچہ بارڈی موجود ہے اور علی موجود ہے علی نے ایک گانا گایا جو بہت وائرل ہوا علی حیدر نے گانا گایا جی اور بہت وائرل ہوا علی سے وہ گانا بھی سنیں گے علی کے بابا جو ہیں آمیر صاحب وہ بھی مارے ساتھ موجود ہے اور ایک چھوٹا سنگر بھی موجود ہے اس سے بھی سنیں گے اور جانیں گے کہ ان کو یہ انسپیریشن کہاں سے ملی جو انہوں نے گانا بنایا تو پہلے علی سے بات کر لیتے ہیں علی مجھے بتاؤں کیسے ہو آپ میں ٹھیک ٹاک ہوں آپ سنیں میں بھی ٹھیک ٹاک اچھا علی مجھے بتاؤں یہ گانا آپ نے کہاں سے سیکھا اور ایک دم اتنے مشہور ہو گئے بس اللہ کا شکر ہے میرے بابا بھی سنگیں کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں اب یہ چھوٹے کو تھوڑی تھوڑی ریننگ دے رہے ہیں میں میں نے اپنے بابا سے سیکھے ہی سنگیں اچھا علی مجھے بتاؤں کہ یہ والا گانا جو نیازی چوڑھا رہا سکتا ہے یہ کہاں سے اور ایک دم اتنا مشہور ہو گیا آپ کو یہ میرے بابا نے لکھا یہ ہم نے بڑی دیور سے لکھا ہے اور یہ میرے بابا نے لکھ کے مجھے دیا تو میں نے بابا سے پہلے گانا سن لیتے ہیں علی گانا سنا دو زیرا جس سے آپ وائرل ہوئے ہیں آجی چوڑھاں دا سردارے نے لوٹ مچائیے بہجے نو رب دیمارے بندہ کسائیے بنیا پھر دا ایک اپتانے شیطان دا بھائیے میں نو تینج لگ دا ایک دی شامتے آئیے ہائے تبدیلی اور آسنا آئی ہر کوئی آنکھیں ہائے ہائے ہر مہنگائی اور ویکھو سڑکاتیں منگان ہوا میں آئیے تبدیلی عذاب لے کے آپ پہ آئیے ساڑھا پی ایم الہی مخاندہ وڈا آپ آئیے تبدیلی عذاب لے کے آپ پہ آئیے ساڑھا پی ایم الہی مخاندہ وڈا آپ آئیے پل وچھ ماشا پل وچھ طولہ لگ دا اے نیازی جی میں نو تے گجرولہ لگ دا اے پل وچھ ماشا پل وچھ طولہ لگ دا اے نیازی جی میں نو تے گجرولہ لگ دا اے تبدیلی عذاب لے کے آپ پہ آئیے تبدیلی عذاب لے کے آپ پہ آئیے ساڑھا پی ایم الہی مخاندہ وڈا آپ آئیے اوچیندی چوار جدو پڑی تا چواران نو سنا پہ آ جاہانگیر تلین نو سنا پہ آ خانے چوٹا سجنہ آمام نواجین دسنا کھانے چوٹا سجنا اوچین چورجی دو پڑی تا چوران نسنا پیا جانگیر ترین نسنا پیا سچ مچ سچ مچی نسنا پیا باجی حلیمہ بیعا کہیں ہیں تم نے نہیں گبرانا لوٹیں گے ملے کے کھائیں گے ملے کے عمران کا ہے ترانا باجی حلیمہ بیعا کہیں ہیں تم نے نہیں گبرانا لوٹیں گے ملے کے کھائیں گے ملے کے عمران کا ہے ترانا اوہ جانگیر نے ٹیم بنائی اس عمران دی چیک گڑائی ہاری شرط ڈند دے زورتیں منائی تب دیلی آزاب لکے آپے آئیے ساڑھا پیا ترین جیدہ چوٹا بھائیے نیازی چورہ دا سردارین لٹ مچائیے رجے نور اب دی مارے بندہ قسائیے بنیا پھر دائے کپتان اے شیطان دبائیے مہنو تینج لگ دائے کے دی شامت آئیے اچھا جی علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علی نے ایک بڑا خوبصورت گانہ گایا اور وہی گانہ جس سے وہ وائرل ہوئے یہاں پہ اور بچہ پارٹی بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانیں گے لیکن پہلے علی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں علی مجھے بتائیے گا آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو فیفت کلاس میں پڑھتا ہوں اچھا علی آپ پانچ بھی کلاس میں پڑھتے ہو اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنا زیادہ آپ کو معلوم ہونا ہے کہ جھانگیر ترین کون ہے علیم خان کون ہے چینی چور کون ہے یہ کیسے یہ میرے بابا نے لکھا اور بابا نے کہا یہ ایسے یہ ایسے یہ جھانگیر ترین انہوں نے نیٹ سے بقاعدہ نکال کے مجھے یہ جن جن کے بھی میں نے نام لیا اس میں مجھے دکھایا اور میں پھر سمجھ گیا پھر میں نے گانہ گایا اور میں مشہور ہو گیا یہ تو ایک گانہ تھا جس سے آپ مشہور ہوئے مجھے بتاؤ فیچر میں کیا پلان ہے آپ کے آگے کرنے کے کوئی اور گانہ بھی لکھا ہے اس حوالے سے جی میں سنگر بننا چاہتا ہوں اور گانہ بھی لکھا ہوں ہم نے ابھی تھوڑی دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی ریکورڈ ہو جائے گا اچھا علی کے بابا جو ہیں آمیر صاحب آمیر شوکر صاحب ہمارے سے موجود ہے ان سے تھوڑی بات کر لیتا ہے ان سے جان لیتے ہیں آمیر صاحب کیسے ہیں پہلے تو بھی بتائیں الحمدللہ جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے آپ سنائیں اچھا آمیر بھائی مجھے بتا دیں اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کو اتنا ٹرینڈ بنا دینا ایک چیز تو ٹھیک ہے علیدہ ہے جو موجودہ حکومت پہ جو حلا چاہ رہے ہیں تنقید ہو گئی اور یہ چیز ہو گئی لیکن علی کی آواز بڑی اچھی ہے اس کا راز گیا یہ بس آواز تو قدرت کی دین ہوتی ہے کیونکہ گاڈ گفٹ ہوتی ہے میں سنگنگ کرتا ہوں اب میری جو اولاد ہے ماشاءاللہ میرے سارے بچے جو ہیں بہت اچھا گا لیتے ہیں وہ اس میں علی بھی ہے دوسری بات مجھے بتائیے گا کہ علی کیونکہ ابھی بڑا چھوٹا ہے تو اس کی کیا روٹین رکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں کی کوئی ریاض کرتا ہے کس طرح سیکھتا ہے یہ آواز ریاض تو میں ہی کرواتا ہوں اس کو جو بھی گانا ہوتا ہے اس کو ٹریننگ اس کی میں ہی دیتا ہوں کیونکہ اس کی جو سوروں کی سائٹنگ ہے وہ جب تک میں نہیں کرواؤں گا تو یہ خود سے نہیں لیکن اب اس میں وہ ٹیلنٹ آتا جا رہا ہے کہ یہ خود سے بھی اپنی طرف سے ایڈیٹنگ کرتا ہے اس جگہ ایسی جگہ باز کہہ جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے خان صاحب لوگ کہتے ہیں جو گانوں کے اندر تو بڑا اچھا لگتا ہے وہ پھر کے وقت اس کے اندر اب تیاری آتی جا رہی ہے اچھا مجھے بتائیں یہ علی کتنی دیر سے یہ چیزیں جو ہے تیار کر رہا ہے اور آج ماشاءاللہ اتنی بلند آواز ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے ہائی نوٹس لینا اور گانا گانا یہ واقعی قدرت کا کرشم ہے اس نے سات سال کی عمر میں ایک محفل ملاد میں ہم لوگ گئے تھے تو وہاں اس نے نات پڑی تو مجھے اس نے حیران کر دیا تھا کہ یہ سات سال کی عمر میں اس نے نات اور وہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے محفل میں جہاں اس نے نات پڑی اور لوگ اس کو کوئی ہار پہنا رہا تھا کوئی اس کا مو چوم رہا کوئی ماتھا چوم رہا بہت اس سے پیار کیا لوگوں نے اور بہت اچھی نات پڑی اس نے اس کے بعد اسی طریقے سے تقریباً نو سال کی عمر میں اس نے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے سنگنگ میں جو ہے اس نے ایک گانا گایا لانگ لاچی وہ ایسا گایا کہ اس میں بھی مجھے حیران کر دیا وہ گھر پہ اس کو ایک مائک لے کے دیا تھا میں نے وہ آج کل یو ایس بی مائک جو آتا ہے وہ مائک پہ اس نے ٹریک کنیکٹ کیا اس کے ساتھ بلو ٹوٹھ کے ساتھ اور اس نے وہ گانا مجھے تیار کر کے بولا بابا یہ گانا سنے اور سنایا تو میں خود اس پہ بھی حران رہ گیا اور ماشاء اللہ بہت سارے گانے گاتا ہے اچھا سو گیا اچھا شوکر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا آمیر بھائی کہ یہ تو ایک گانا تھا جو وجہ شہرت بنی علی کی کیونکہ موجودہ سیاسی حالات اس طرح کے ہیں قریب عوام پس رہی ہے اس ٹیم ٹھیک ہے لوگر میڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں تو یہ علی کی وجہ شہرت یہ ایک گانا تھا کیا آپ اسی طرح کے گانے جو ہیں تدریبی سرکار کے اوپر مزید بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اب علی کو جو ہے پروفیشنل ٹریک کی طرف نہیں پروفیشنل کی طرف بھی جانا ہے اصل میں ہم لوگ حالات کے مارے ہوئے ہیں جو میں ایک انٹرویو میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ چالیس سال کے بعد ہمیں جوب نہیں ملتی وہ پرائیوٹ سیکٹر ہو یا وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو جوب نہیں ہے تو بات یہ ہے اب میں یہاں رینٹ کے گھر میں رہتا ہوں میں میرے مالک مکان جو ہیں وہ انتہائی اچھے بندے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمیں برداشت کیا ہوا ہے نئی تو حالات یہ ہیں کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا ایک دور میں کہ بھائی آپ آپ بغیر قرائے کے جو ہیں میرا فلیٹ خالی کرنے تو مثلا یہ کوویڈ نے ہمیں ایک دم زیرو پہ لے آیا ہے کوویڈ کیونکہ جوب بھی نہیں اور پھر حالات بھی اتنے برے کہ گھر کو منیج کرنا ہی بہت بڑی بات ہے گھر کو الحمدللہ منیج کرنا ہے لیکن ڈیوز ہمارے پہ اتنے ہوئے ہیں کہ ہم وہ اپنے حالات لکھیں ہم نے کہ میرے ایک بندے کے یہ حالات نہیں ہیں اس وقت ملک میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ زیرو لائن بھی کراس کر گئے ہیں وہ ڈاؤن پہ چلیں گے اس سے بھی زیادہ ڈاؤن پہ چلیں گے اور یہ خودکشیاں لوگ اسی لیے کر رہے ہیں ہم الحمدللہ خودکشی نہیں کریں گے ہم ہم اپنا حق لیں گے اس طریقے سے لیں گے کہ جس طریقے سے لینے کا حق ہوتا ہے یہ نیازی صاحب بھی سن لیں کہ یہ آواز جو ہے نا یہ وہ آواز ہے جو میرے دل سے نکل رہی ہے اور یہ میرے بچہ جو ہے اس آواز کی ترجمانی کر رہا ہے تو یہ آواز نیازی صاحب جب تک آتی رہے گی جب تک ہمیں کوئی ہمارا کوئی حل نہیں ہو جائے گا اس مسئلے کا مجھے آپ بتاؤ جب باہر جاتے ہو تو لوگ کتنا پیار کرتے ہیں جنہوں نے ویڈیوز دیکھی جس طرح وائرل ہوئے سوشل میڈیا پہ تو لوگ آواز لگاتے ہو وہ بچہ آگے ہو چورہ نیازی چورہ رہ سردار سردار اس طرح کی واضح لگتی ہے لگاتے ہیں کچھ کچھ لوگ لگاتے ہیں اور کچھ نہیں لگاتے اچھا جب باہر جاتے ہو لوگ آپ سے بات کرتے ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ بچہ جس نے بڑا مشہور گانہ گیا ہے تو پھر وہ کیا کیا خواہشے کرتے ہیں کہ وہ گانہ سناو یا کچھ اور بھی گانہ سناو وہ کہتے ہیں کوئی اور بھی سنا دو وہ بھی سنا دو دونہ ہی سنا دو اگر کوئی نیا تھیار کیا تو وہ بھی سنا دو اچھا مجھے علی ایک لاسٹ بات بتاؤ آپ نے ایک گانہ بنایا اس سے جو مشہور ہوئے ٹھیک ہے خان صاحب اگر جو ہیں موجودہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہو خان صاحب اگر آپ کو دیکھ رہے ہو سن رہے ہو تو وزیراعظم عمران خان صاحب کو وزیراعظم جو ہیں ہمارے پنجاب کے بزدار صاحب ان کو کیا کہنا چاہو گے میں ان کو بس یہ کہنا چاہوں گا مہنگائی پہ تھوڑی سی نظر سانی کرتے ہیں ہمیں اپنا گھر چاہیے ہم کرائے کے گھروں پہ رول رہے ہیں اور پڑھائی اتنی اچھی نہیں ہے اور کبھی سکول بند ہو جاتے ہیں کبھی کھل جاتے ہیں تو ایسے پڑھائی بیچ میں رہ جاتی ہے اور ہمیں اپنا گھر چاہیے بس جی بلکل ویڈیو کے احتتام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور علی مارے ساتھ موجود ہیں علی اتنی اچھی آپ کی سینس آف ہیومر ہونا سیاسی معاملات پہ جھانگیر ترین کا پتہ ہونا ہے اور آپ کا چینی چوروں کا ٹھیک ہے یہ ایک علیدہ ویڈیو تھی اور جو وائرل ہوئی کیا کہا گا لیتے ہو تھوڑا سا ہم بلکل اینڈ کی طرف جا رہے ہیں کچھ گا کے سنا دو بیورز کو مکا لینے اس دیو کے جگتے جی ماں اپنے ماہی دی ہیرے صدی ماں ہاں اس دیو کے جگتے جی ماں اپنے ماہی دی ہیرے صدی ماں اوج تھے ملیاں اوج دو ملیاں رانجاں میرے دل دا میں ہس کے منا لینڈ جڑا رو لے مکا لینڈ واجی واجی زبردست علی آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے علی کسی تعرف کے محتاج تو ہے نہیں سوشل میڈیا سنسیشن بنے اور یہ ایک ویڈیو تھی جس سے وہ سوشل میڈیا سنسیشن بنے علی کی اتنی خوبصورت واد اور دوسرے گانوں پر اور پروجیکٹس پر جو ہے علی کام کر رہے ہیں اتنی سی عمر میں یقیناً یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے یہ لاہور کا ٹیلنٹ ہے یہ پاکستان کا بچہ ہے اور کوئی الفاظ نہیں ہے اس کے لیے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے خوبصورت آواز ہونا امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے علی اور مجھے